دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں سیریل کلر ایک ایسے ہتھیارے کو کہا جاتا ہے جو ایک سمیں انترال یا ایک ہی طریقہ اپنا کر تین یا تین سے زیادہ قتل کر چکا ہو یا کر رہا ہو اپنے وکٹمز کو تڑپانے میں انہیں کافی مزہ آتا ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کے کچھ ایسے ہی سیریل کلر کے بارے میں بتائیں گے موہن کمار عرف سائینائٹ نام کا یہ سیریل کلر کوواری لڑکیوں کو اپنے جال میں پھسا کر ان کے ساتھ یون سمبند بناتا تھا اور پھر انہیں گرب نیروتک گولی کے بہانے سائینائٹ کی گولی کھلا دیتا تھا 2005 سے 2009 کے بیچ اس نے قریب 20 لڑکیوں کو اپنا شکار بنایا دسمبر 2013 میں اسے موت کی سزا سنائی گئی آئیر ویڈک ڈاکٹر دیوندر شرما نے سال 2002 سے 2004 کے بیچ کئی ٹیکسی ڈرائیوروں کو اپنا شکار بنایا وہ ٹورسٹ بن کر ان گاڑیوں میں بیٹھ جایا کرتا تھا اور راستے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈرائیوروں کا کھون کر دیتا تھا ٹیکسی چوری کر کے انہیں چور بزار میں بیچ دیا کرتا تھا اور پیسے کماتا تھا جرم قبول کرنے کے بعد اس نے یہ بتایا کہ اس نے تیس سے چالیس ڈرائیوروں کا کھون کیا ہے اور سال 2008 میں اسے سزائے موت ہوئی رینو کا شندے اور اس کی بہن سیما گویت نے کئی معصوم بچوں کا اپھرن کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارا ہے یہ دونوں بچوں کا اپھرن کر کے ان سے چوری کراتی تھی اور جو بچے ان کے کام نہیں آتے تھے انہیں وہ مات ڈالتی تھی اپنا جرم قبول کرنے پر ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں بالکل یاد نہیں کہ اس سے پہلے وہ کتنے بچوں کو اپنا شکار بنا چکی ہیں فلحال وہ اپنی موت کی سزا کا انتظار کر رہی ہیں نویڈا کے نٹھاری کان کو بھلا کون بھول سکتا ہے یہاں ایک کوٹھی کے نوکر سرندر کولی کو 2006 میں نٹھاری کانگ سے گائب ہوئے کئی بچوں کی ہتیا کے آروپ میں گرفتار کیا گیا تھا کولی پر بچوں کے بلاتکار انتسکری بال شوشن اور انسانی ماس کھانے کے آروپ لگے اور اسے پانچ ہتیاوں کا دوشی بھی پایا گیا ہے بنگلورو کی ملی کا نام کی اس محلہ نے انیس سو نیڈانوے سے دو ہزار ساتھ کے بیچ کئی عورتوں کا کھون کیا بے گھریلو ہنسہ جھیل رہی میڈل کلاس محلاؤں کی ہمدرد بننے کا ناٹک کرتی انہیں سائینائٹ کھلا کر مار ڈالتی تھی اور ان کا سارا سامان لوٹ لیتی تھی دو ہزار ساتھ میں اس کی گرفتاری ہوئی اور دو ہزار بارہ میں اسے موت کی سزا سنائی گئی جو بعد میں آج جیون کارواز میں بتل دی گئی لیڈی کلر ایم جے شنکر پر تیس بلاتکار اور پندرہ ہتیاروں کا آروب ہے جے شنکر ہمیشہ عورتوں کو ہی اپنا شکار بناتا تھا جیل سے بھاگنے کے بعد اسے دوبارہ پکڑا گیا اور اب فید دس سال کی سزا کٹ رہا ہے دو ہزار چھے سے دو ہزار نو کے بیچ سبھی ماملوں میں تمل نادو اور کرناٹک کی عدالت میں اس پر کیس چل رہا ہے ہوتو شنکر کے نام سے مشہور گوری شنکر چننائی کا ایک آٹو چالک تھا 1988 میں چھے مہینے کے دوران اس نے نو لڑکیوں کا اپھرن اور خون کیا 1995 میں اسے فانسی کی سزا ہوئی اپنی موت سے ایک مہینے پہلے اس نے قبول کیا کہ اس نے اگوا کی ہوئی لڑکیوں کا خون ان نیتاؤں کے کہنے پر کیا تھا جنہوں نے ان لڑکیوں کا بلاتکار کیا تھا ممبائی کے ککھیات ہتھیارے کو لوگ سٹون مین کے نام سے جانتے تھے 1999 میں ممبائی میں رہنے والے نو لوگوں کو ایک ہی طرح سے مارا گیا تھا ان کے سر کو ایک بڑے سے پتھر سے کچلا گیا تھا ابھی تک یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ باقی سارے خون ایک ہی انسان نے کیے یا ایک کو دیکھ کر الگ الگ لوگوں نے اسی طرح باقی خون کیے ہوں سال 2006 سے 2007 کے بیچ ممبائی میں چھے لوگوں کی ایک ہی طرح سے ہتھیا کی گئی پولیس نے ہر بار لاش کے پاس ایک بیئر کی بوتل پائی جس سے یہ پتہ لگا کہ یہ کوئی سیریل کلر ہے لوگوں نے اس کا نام بیئر مین رکھ دیا 2008 میں رویندرہ نام کی ایک ہتھیارے کو پولیس نے ایک خون کے آروپ میں پکڑ لیا اور اس کے پاس سے بیئر کی کھالی بوتل بھی ملی لیکن پختہ ثبوتوں کی کمی کے چلتے اسے چھوڑ دیا گیا دوستوں آپ میری انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے